اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ تو جی یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں آگئی تھی کچن میں اپنے لئے میں نے کعوہ چڑھا دیا تھا اور یہ بچوں کا میں ناشتہ بنانے لگی تھی آج میں ان کو دہی اور پراتھے دے رہی تھی دہی شکر اور پراتھے اور یہ دیکھیں میں نے گھر پہ ہی دہی جمعایا تھا بہت ہی مزے کا اور تھک دہی بنتا ہے گھر میں اب پورا دن بچے جو بھی کھاتے رہے ہیں ہلکا ہو یا ہیوی ہو کچھ بھی ہو بہت صبح کی ٹائم نا پتہ نہیں کیوں میرا مائنڈ ہی سیٹ ہے کہ مجھے ان کو پراتھے ہی دینے ہیں مطلب روٹی یا پراتھے مطلب کاربز دینے ہیں صبح کی ٹائم پہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے ہیلدی فیل کرتے ہیں پورا دن ایکٹیو رہتے ہیں وہ سپیشلی سکول میں تو میرے خیال میں ان کو صبح کی ٹائم ہیوی ناشتہ کرنا ان کے لئے ضروری ہوتا ہے اور دودھ بھی صبح کی ٹائم میں ان کو سم ٹائمز دے دیتی ہوں سم ٹائمز نہیں دیتی ہوں تو وہ میں دوپہر کو یا شام کو دے دیتی ہوں بٹ ناشتے میں ان کی روٹی مست ہوتی ہے زیادہ تر کبھی پین کیکس دیتی تو وہ بھی میں آٹے سے ہی بنا کے دیتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ناشتہ بنانے کے ٹائم پر ساتھ ساتھ جتنا بھی ہو سکے میں سمان باپس سمیرتی جاؤں ورنہ فری ہونے کے بعد جب میں کیچن میں آتی ہوں کیچن ساف کرنے کے لئے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بلاسٹ ہوئے کیچن میں تو وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے مطلب کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے سمیرتی جاؤں میں سم ٹائمز ہو جاتا ہے سم ٹائمز نہیں ہوتا پھر بعد میں کرنا پڑتا ہے اور یہ میں نے ان کو دے دیا تھا دہی دونوں چھوٹے کہہ رہے تھے کہ ہمیں دہی نہیں بھی چاہیے تو یہ جو ان کی ڈیمانڈ ہیں یہ چلتی رہتی ہیں بچوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے ہمیں بھی اور یہ یہاں پہ بچے سکون سے بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے یہ سکون ہر ٹائم نہیں دیکھنے کو ملتا جب مجھے سکتی کرنی پڑتی ہے پھر یہ اس طرح سے سکون سے بیٹھتے ہیں اور بچوں کو خیر ناشتہ ہوئے رکر آکر آکر میں نے سکول بھیج دیا تھا اس کے بعد میں واک کرتے کرتے ہی ہم ہمہ کی گھر پہنچ گئی تھی 40 منٹ کی واک تھی 20 منٹ مجھے جاتے ہوئے لگتے ہیں اور 20 منٹ واپسی کی ہوتے ہیں اور آج کل ذرا پورشن کنٹرول سٹارٹ کیا ہوئے تو پھر واک بھی کر رہی ہوں میں اور یہاں پہ یہ لوگ بہت سکون سے بیٹھے ہوئے تھے اور میں پہنچ گئی اور ناشتہ کیونکہ میں نہیں کیا تھا تو وہاں پہ کڑی بنی ہوئی تھی میں نے خالی کڑی کھالی تھی مطلب روٹی کے بغیر بس یہاں پہ ساتھ ساتھ میں کڑی بھی کھاتی رہی اور ممہ اور میں باتیں کرتے رہے ایک گھنٹہ میں وہاں بیٹھ لیتی ہوں اور پھر میں واپس آ جاتی ہوں راستے سے کچھ سامان بھی لینا تھا تو وہ میں نے کہا چلے لیتے چلوں گی اور پھر ہزبن کی کول آگئی تو وہ کہہ تھے کہ یہ بھی سامان لے لو یہ بھی سامان لے لو وہ کرتے کرتے اتنا سارا سامان ہو گیا تو میں بہت مشکل سے اٹھا کے آئی تھی سوچ رہی تھی راستے میں کہ چلو رکشائی کر لیتی ہوں لیکن میں نے کہا چلو اب ہمت کری لیا چلنے کی تو پھر پوری کرتے ہیں اس کو خیر میں نے یہاں پہ سامان لیا تھا گرین ٹی لی تھی اپنے لیے اور ڈائجیسٹیف بسکٹس پہ میں نے لیے تھے اپنے لیے باقی ہے تھوڑ سے فروٹس اور 3 کےجی چکن لیا تھا میں نے جس کو اٹھاتے پہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا بہت خیر پھر میں نے سب سے پہلے آکے کچن ساف کیا میٹ کے آنے سے دس منٹ پہلے میں پہنچ جاتی ہوں گھر اور وہ باقی سارا کام کر لیتی ہے کچن میں خود ہی ساف کرتی ہوں تو یہاں پہ ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی صفائی کر رہی تھی اور میں بھی کر رہی تھی میں نے اپنی لائف کی جو صحیح والی روٹین ہے وہ اب سٹارٹ کی ہے کچھ سال ڈیٹھ سال پہلے سے ادھوائز حسن کی وجہ سے میں نے میری لائف کی کوئی روٹین بنی نہیں تھی دو تین سال مطلب بہت مشکل سے گزرے تھے لیکن اب الحمدللہ وہ بہت ٹھیک چل رہا ہے صحیح ہے وہ اور میری بھی روٹین اب ہو گئی ہے سیٹ تو میں نے گھر کو ٹائم دینا بچوں کو ٹائم دینا ان سب چیزوں کو تہی طریقے سے ٹائم دینا اب سٹارٹ کیا تو بس پہ میں نے اس کے بعد کچن ساف کیا سارا اور یہ ساف کرتے کرتے مجھے ایک دفعہ پھر سے بھوک لگ گئی تھی بکرز ووک کی تھی نا اچھی خاصی تو اوپر سے پھر کعوہ بھی پیا تھا میں نے بہت اچھا ہے بہت اچھا ورگ کرتا ہے وہ فضا علی نے شیئر کیا تھا کسی پروگرام میں تو یہ وہ سیم کعوہ ہے بہت بہت افیکٹیو ہے اس سے کریونگز ختم ہوئی ہیں مجھے میٹھے کی بہت کریونگز ہو گئی تھی جس کے ویسے بہت سارا ویٹ بھی میں نے پٹ آن کیا ہے تو وہ کریونگز ختم ہوئی ہیں بہت سا ہیستہ انشاءاللہ ویٹ بھی لوز ہو جائے گا اور اس کعوے کو پینے کے بعد پوک بھی کم لگتی ہے اور کریونگز بھی نہیں ہوتی زیادہ ابھی میں نے دوبہر کا کھانا برانا سٹارٹ نہیں کیا تھا تو پھر مجھے لگا کہ ابھی کھانا برانے میں کافی ٹائم لگ جائے گا تو اس سے پہلے کچھ ہر کا پھل کا کھا لیتی ہوں ورنہ پھر بچوں نے آ جانا تھا تو پھر مجھے بیزی ہو جانا تھا دوبارہ سے اس لئے میں نے یہ تھوڑا سا دہی لے لیا اس کے اندر میں نے بناناز اور سٹرابری اور تھوڑا سی نرز ڈال دیئے تھے بھر مجھ سے یہ کھایا نہیں گیا میں نے ہاف بھی نہیں کھایا تھا اور بس میں نے رکھ دیا بس یہ دوپہر ہو گئی تھی بچے پہنچنے ہی والے تھے تو میں نے اب کھانا فیلال ریڈی نہیں تھا تو میں نے ان کو فروٹس دے دیئے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بچے سکول سے آ جائیں اور کھانا نہ بناو بچے سم ٹائمز اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں جو بھی چیز گھر میں پڑی ہوتی ہے میں ان کو وہ دے دیتی ہوں فوراں سے اور کھانا پھر اس کے گھنٹے بعد میں انہیں دیتی ہوں تو آج میں نے ان کو یہ فروٹس دے دیئے تھے اور اس کے بعد میں نے جب تک انہوں نے یہ فنش کیا تو میں نے کھانا بنا لیا تھا بس یہ دوپہر کو میں نے رائس بنا لیا تھے بچوں کو بھی یہ کھلا دیئے خود بھی میں نے یہ کھائے تھے یہ میں نے ایٹ ٹیبل سپوز لیے تھے یہ ون این ہاف پوشن آف کاربز ہوتا ہے جو لوگ پوشن کنٹرول کرتے ہیں ان کو شاید آئیڈیا ہوگا بلکہ رات ہو گئی تھی بچے سو گئے تھے اور یہاں پہ میں اپنی گرین ٹی انجوائی کری ہوں تو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا ولوگ ملتے ہیں نیو ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ